اسلام علیکم ناظرین ڈراما سیئر بے لگام جو کی اپنے اقتطام تک پہنچنے ہی والا ہے لیکن ایسے میں ڈراما سیئر کے شائع کین اس بات کو لے کر کافی تجسس میں ہیں کہ اس ڈراما سیئر کا آخر دی اینڈ کیا ہوگا رمشا اور علیزے کا کیا بنے گا تو ویورز آج کے اس ویڈیو میں ہم کریں گے لاسٹ اپیسوڈز کی کچھ پریڈکشن رمشا جو اپنی زندگی میں کافی آگے بڑھ چکی ہے اتنا تک کہ اس نے تو بس اللہ سے لو لگا لی ہے لاحاصر کے پیچھے اس نے بھاگنا چھوڑ دیا ہے اپنان کی اب وہ کوئی تمنہ نہیں کرتی بس وہ اللہ کی رضا میں راضی رہنا چاہتی ہے اور اس سب کی وجہ سے اس کی زندگی کافی سکون میں آ چکی ہے مگر ایسے میں اپنان کی زندگی میں ٹویسٹ تو تب آتا ہے جب اس کے والد کی طبیت خراب ہو جاتی ہے اور اس مشکل وقت کی گھڑی میں کوئی اور نہیں اس کی بیوی نہیں بلکہ یہی رمشا ہی کام آتی ہے وہ کاسم صاحب کا دل سے خیار رکھتی ہے اور یہی باتیں تو اپنان کو بہت زیادہ اچھی لگتی ہیں پہلے وہ سمجھتا تھا رمشا بلکل اچھی لڑکی نہیں مگر جب اس نے اس کی زندگی میں یہ بدلاؤ دیکھا اس میں یہ بدلاؤ دیکھا تو اپنان نہ چاہتے ہوئے بھی رمشا کی طرف اٹریکٹ ہونے لگا اب ایسا نہیں کہ یہ غلط بات ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی ایسی بنے مگر یہ علیزی تو اپنی خودساری سے باز نہیں آتی تو ویسے بھی رمشا سے اپنی بیزدی کا بدلہ لینا ہے اپنے تھپڑ کا بدلہ لینا ہے تو وہ ایک دن رمشا کو اکیلے تنہاب آ کر اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے اور تو اور جب اپنان نے اس کا ساتھ دیا تو فاہد سے بلکل برداشت نہیں ہوتا اور دیکھتے دیکھتے ان دونوں دوستوں کی آپس میں تقرار شروع ہو جاتی ہیں اپنان تم اس گھٹیا لڑکی کے لیے مجھ سے لڑ رہے ہو تم جانتے ہو یہ کیسی لڑکی ہے مگر اپنان رمشا کے خلاف ایک بات بھی نہیں سن سکتا اور یہی بات فاہد کو بہت زیادہ بوری لگتی ہے کہ اسے رمشا سے میں بدلہ تو لے کر رہوں گا اور یہ اپنان اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے اور یہاں پر اپنان اور رمشا کی دوریاں بدگمانیاں ختم ہونے لگیں اپنان اب رمشا کا محافظ بننے لگا ہے نہیں چاہتا کہ اسے کہیں بے آسرا وہ چھوڑ دے اور وہ رمشا کو اپنے ساتھ شوپنگ پر بھی لے کر جاتا ہے ایک دن تو یہ علیزی اپنی آنکھوں سے خود دیکھ لیتی ہے کہ اپنان اور رمشا ایک ساتھ ہوتے ہیں یہ دے کر وہ حیران رہ جاتی ہے مگر رمشا یہ سب کچھ نہیں چاہتی کہ اپنان اسے اس طرح سے لے کر جائے لیکن اندر سے اسے خوشی ضرور ہوتی ہے ہو سکتا یہاں پر اپنان کے والد نے اسے کہا ہو کہ تم رمشا کو اپنے ساتھ لے جاؤ کوئی چیزیں دلا دو اب علیزی جو کہ خاموش تو بیٹھے گی نہیں اچھا بھلا واویلا کرتی ہے پورا گھر سر پہ اٹھاتی ہے مگر پھر یوں یہ ایک دن جب علیزی کی بات ہوتی ہے فاہد سے دونوں کسی ریسٹرونڈ میں موجود ہوتے ہیں تو علیزی فاہد سے کہتی ہے انسان کو اپنے لائف پارٹنر پر تو بھروسہ ہونا چاہیے نا ہو سکتا یہاں پر علیزی کا اشارہ رمشا کی طرف ہو تو فاہد اسے کہتا ہے لیکن میں کسی ایسی لڑکی سے شادی نہیں کروں گا جس کا پہلے سے افیر ہو علیزی تو فوراں سے کہتی ہے تم کیا کہنا چاہ رہی ہو ہوپسو یہی فاہد ہی ہوگا جو اپنی دشمنی نکالنے کے لیے اپنا بدلہ لینے کے لیے علیزی کو حقیقت بتا دے گا اور علیزی اپنی آنکھوں سے بھی خود دیکھے گی اب ایسے میں اس فاہد کی جب گھٹیا حرکتیں اس اپنان کے سامنے آئیں گی تو وہ فاہد کو بالکل بھی نہیں چھوڑے گا وہ تو فاہد کے پاس ریسٹرون میں بھی پہنچ جاتا ہے وہیں اسے جاتے اس کا گریبان پکڑ کر موں پہ تماشا دے مارتا ہے ویورز ہو سکتا ہے اسی ریسٹرون میں سامنے بیٹھی رمشا کی قزن اینی بھی موجود ہو کیونکہ آنے والی اقصاد میں رمشا کا پتہ اینی کی فیملی کو بھی ہو جاتا ہے اور پھر یہاں پر علیزی اور اپنان کی تقرار ہر وقت رہتی ہے یہ علیزی تو اپنان کے والد کی روک ٹوک بھی برداشت نہیں کرتی رمشا سے الگ بتتمیزی کرتی ہے اب خیر یوں ہی وقت گزرنے کے ساتھ علیزی کو معلوم ہو گیا بلکہ کنفرم ہو جاتا ہے کہ اپنان کا رمشا سے افیر تھا یہ جاننے کے بعد تو علیزی بلکل برداشت نہیں کرتی وہ تو اسے وقت اپنان کے پاس اس کے آفیس چلی آتی ہے اپنان جو کی اپنی سوچوں میں گم تھا یہ علیزی اس کے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف متوجہ کرتی ہے اور اسی وقت اس کا گریبان پکڑ لیا اپنان تو یہ سب دیکھ کر ہکا بکا رہ جاتا ہے اس کے چیرے کو دیکھتا ہے اس کے ہاتھوں کو دیکھتا ہے جو اس کے گریبان پکڑے ہوئے ہیں سب سے زیادہ بھروسہ میں نے تم پہ ہی کیا تھا اور تم نے کیا کیا میرا بھروسہ توڑا ہے تم نے اتنا بڑا دھوکہ دیکھئے مجھ کو تم مر کیوں نہیں گئے میں تم سے بہت مایوس ہوئی ہوں اپنان مگر اب اپنان علیزی کی مزید حرکتیں اور برداشت نہیں کر سکتا بہت سہلی ہے اس نے اس کے نخرے تب ہی وہ اپنے گریبان سے علیزی کے دونوں بازو پکڑ کر اسے جھڑکتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے جبکہ دوسرے جانب قاسم صاحب کی طبیت کچھ بہتر نہیں رہتی ان کی تو بہت بڑی خواہش ہے کہ رمشاہ اپنے گھر کی ہو جائے اور وہ پر سکون مر تو سکے مگر یہ تو اپنان کو معلوم ہے کہ وہ رمشاہ کی طرف اس کا دل کتنا کھین چکا ہے وہ رمشاہ کو اپنانا چاہتا ہے تو ویورز ہو سکتا ہے قاسم صاحب کے کہنے پر ہی وہ رمشاہ کو ایکسپٹ کر لے بلکہ خود ہی آفر کر دے کہ میں اس سے شادی کروں گا اور ہو سکتا ہے ایسے میں علیزی بھی اس کے ساتھ ہی موجود ہو یعنی اس کی بیوی ہو تو بھلا وہ کیسے برداشت کر سکتی ہیں تب ہی قاسم صاحب یہی بات رکھے کہ مرد کچھ چار شادیوں کی اجازت ہے اگر وہ انصاف سے کام لیتا ہے خیر علیزی کی طلاق ہونے کے بعد یا پھر اس سے پہلے ہی اپنان اور رمشاہ کی شادی تو ہو کے ہی رہتی ہے کیونکہ رمشاہ بلکل بے سہارہ ہو چکی تھی اس کا چچا بھی اس کا پیشہ نہیں چھوڑتا اور اوپر سے فاہد مگر رمشاہ اب کی بار اپنے دل کو بہلاتی نہیں کہ یہ اپنان اسے محبت کرتا ہے وہ سمجھ جاتی ہے کہ اپنان نے اسے مجبوری میں اپنایا ہے تو بلاخر اپنان اور رمشاہ کی شادی ہو جاتی ہے بارات کے دن جب اپنان اپنی گاڑی میں اسے بٹھانے لگا تو اپنا ہاتھ پیش کرتا ہے رمشاہ کو مگر رمشاہ اپنان کو اپنا ہاتھ نہیں دیتی بلکہ خود ہی گاڑی میں بیٹھتی ہے یوں اپنان اور رمشاہ کی رشتے میں بہت زیادہ پشیدگیاں آ جاتی ہیں اور نائی رمشاہ آپ کے بار خوش فہمی کا شکار ہونا چاہتی ہے کہ یہ اپنان اسے محبت کرتے ہیں مگر حقیقت میں اپنان محبت ہی رمشاہ سے کرتا تھا پہلے دن سے کرتا تھا مگر یہ الگ بات ہے کہ وہ اپنے آپ سے اس بات کو جھٹلاتا رہا رمشاہ کو اس بات سے جھٹلاتا رہا اب بلیزے کا کیا ہوا اس کے خاتے میں تو صرف اور صرف رو نہیں ہوتا ہے سوائے پشتاوے کہ اس کے پاس اب کچھ نہیں ہوتا اور یوں اپنان کے چھن جانے کے بعد اسے احساس ہوگا کہ اس نے اپنے کریر بنانے کی خاطر اپنی زندگی تباہ کر دی اپنی خودگرزی اور خود سری میں آ کر اس نے اپنان کو خود ہی اپنے آپ سے جدا کر دیا اور یہ الیزے اور اپنان اب ایک ساتھ کیسے رہ سکتے ہیں بلاخر الیزے اور اپنان کی بھی طلاق ہوئی جائے گی مگر رمشاہ کے دل میں یہی بات ہی ہوتی ہے کہ اپنان نے مجھے آپشن کی طور پر تسلیم کیا مگر حوپس ویورز وقت از دینے کے ساتھ یہی اپنانی رمشاہ کو باور کروا دے گا کہ وہ اسے سچی محبت کرتا ہے اور اسے معافی بھی مانگے گا جو کچھ اس نے اس کے ساتھ کیا بہت غلط کیا یوں بلاخر ایک دن رمشاہ اپنان کو ایکسپٹ کر لے گی اور یوں دونوں اپنی ہسی خوشی زندگی کا آغاز کریں گے ایسے میں رمشاہ اپنے اللہ سے بہت خوش ہوتی ہے کہ وہ جو مجھے لاحاصل لگتا تھا میں نے اللہ کو پایا تو اللہ نے میری مراد پوری کر دی میرے لیے جو اچھا تھا جو بہتر تھا مجھے وقت پر دے دیا اور وقت سے پہلے اللہ کچھ نہیں دیتا کیونکہ اللہ کو تو اچھے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے لئے کس وقت پر کیا چیز بہتر ہے اور کیا نہیں یوں حوپس ویورز اس ڈراما سیل کی ہیپی دین اینڈنگ رہے گی اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ ڈراما سیل کافی سبق اموز بھی رہا کہ ایک لڑکی جس نے دنیا میں دولت عزت حاصل کرنے کے لئے کیا کچھ نہ کیا مگر جب اللہ کی طرف آئی تو اس کے سارے کام سیدھے ہو گئے اللہ سے اس نے لو لگائی اللہ کی رضا میں راضی ہو گئی تو اللہ نے اسے وہ کچھ نوازہ جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہ کیا تھا تو ویورز آپ کو یہ پریڈیکشن ویڈیو کیسی لگی آپ کو کیا لگتا ہے کہ علیزہ ہمیشہ ہمیشہ کیلئے اپنان کی زندگی سے دور بھاگ جائے گی اور رمشہ کیا شادی کے بعد باقی ایکسپٹ کر لے گی اپنان کو اس کے متعلقہ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا مزید ڈراماز ریویوز کے لئے آپ دیکھتے رہیے اردو ٹی وی